ایک راجہ نے ایناؤنسمنٹ کی کہ اگر کوئی میرا فیوریٹ کھانا مجھے کھلا دے گا جس کھانے میں مجھے مجھے آجائے میں اس کو مو مانگا انام دوں گا مالو مال کر دوں گا بہت سارے ککائے بہت سارے سیف آئے اس کو بہت کچھ بنا کر کے کھلایا لڈو پیڑا یہ وہ لیکن راجہ کو مجھے نہیں آیا ایک ایسے نورمل سا بندہ آتا ہے اور بولتا کہ صاحب میں راجہ صاحب کو ان کا فیوریٹ کھانا کھلا ہوں گا تو لوگ بولتے ہیں بھئی تیرے سے تو تکڑے تکڑے آئے وہ نہیں کھلا پا ہے تو کیا کھلا گا بولا صاحب میری گارنٹی ہے کہ راجہ صاحب کو پسند آئے گا راجہ صاحب سے ملوائیہ صاحب یہ لڑکا بول رہا ہے کہ آپ کو فیوریٹ کھانا کھلا گا راجہ صاحب بولے ہاں جی بناو کھلاو بولا صاحب آپ کی اگر سرط ہے کہ آپ کو فیوریٹ کھانا چاہیے تو چھوٹی سی میری بھی سرط ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی تو انہوں نے پوچھا بولا بتائیے کیا سرط یہ ہے کہ آپ کو دو دن کم سے کم اپواس رکھنا پڑے گا اس کے بعد میرا کھانا کھانا ہے راجہ اگری ہو گیا وہ لوگ کوئی بات نہیں جب آپ ہمارا منپسند کھانا کھلائیں گے تو ہم دو دن کا اپواس رکھ لیں گے دو دن تک راجہ نے اپواس رکھا دو دن تک بھونکا رہا اس کے بعد میں لاکر کے اس لڑکے نے تھالی پروسی اور راجہ جو کھانے پر ٹوٹ پڑا انگلیاں بھی چاٹنے لگا وہ لوگ کیا سوادشت کھانا بنایا کھانا سامانیاں تھا وہی دال روٹی اور چاول تھے لیکن اس میں آنند اس لیے آ گیا اس کو کیونکہ پہلے جب کھا رہا تھا تب بھونک نہیں تھی اور اب جو کھا رہا تھا اس میں بھونک تھی اس کو چیزیں بہت ہیں صاحب اسی دنیا میں ان کے پچھوارے پر اورن مارتی ہے کسی کے جیگوار آ کر کے کسی کے بغل سے اوری نکل جاتی ہے کسی کے سامنے سے لوگ فائشترہ روٹل میں جاتے ہیں اے رے اس کو بھونک ہی نہیں ہے اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پارٹی میں جاتا ہے دوسرے کی بی بی سالہ ایک دم ہیسور رائے بن کے آتی ہے اے رے اس سب ٹھیک ہے اس کو بھونک ہی نہیں ہے اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے ممی باپا سالہ ہوای یات رہے کر رہے ہیں تب ایک دم جندگی کو دمداری کے ساتھ جی رہے ہیں اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بھوکی نہیں ہے اس دنیا میں اس دیس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس دیس میں صرف کامیابی کے بھوکے لوگوں کی کمی ہے اور جس انسان کے سپنے مر گئے ہیں وہ جندہ رہنے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے سپنے مر گئے ہیں وہی انسان جندہ رہنے کا فائدہ ہے جس کے سپنے جندہ ہیں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اسی کا جندہ رہنے کا فائدہ ہے